خدا گواہ ہے اس پہ ہم نے حولات اس لیے رکھا پہلے دن سے میری خواہش تھی کہ اس خطرناک عمل میں خود پڑھوں پزیٹیو انداز میں پھر اس انداز اس لیے میں خاموش رہا کہ خدا نخواستہ ایسے نہ ہو کہ اس سے کوئی ایسے اوبار پیدا ہو اور اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ پرسطنخواہ ملین پارٹی موجودہ جمہوری مارچ کو سبوٹاج کرنے کے لیے یہ عمل کر رہی ہے اس کو اس لیے اپنے ازلا اس بارے میں بھی اگر میں میں بھول گیا آپ مجھے یاد دلائیں گے تیسری محترم میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ کے صدر ان کی صحت کے بارے میں جو کچھ آ رہا ہے اخبارات میں گرفتاریاں ہوتی ہیں لوگ گرفتار بھی ہوتے ہیں جیل بھی جاتے ہیں بڑی بڑی سزائیں بھی بگتے ہیں لیکن ان کی صحت کے بارے میں جو کچھ اخباروں میں آ رہا ہے اس پہ بھی ہم اپنا کوشش کریں گے اپنے ذاری خال کریں گے اور ایک بات میں تو نہیں سمجھتا یہ کس شاعر کی بات تھی شاعر ہے یا کوئی کیا ہے کہ سبحان تھیرے قدرت سبحان تھیرے گیل کہ جندر کے سر میں چنبیلی کا تھیل چیرمن سینٹ کرپشن پہ بولا اپنا چیرمن سینٹ ہمارا چیرمن سینٹ آج اخبار میں کوئی سرخی تھی اس پہ بھی اگر مقاملہ اور انہوں شہرمانی صاحب دو چار دن سے کچھ کہہ رہے ہیں شریف آدمی مکران کا اے خارال کا اس پہ نہیں بولیں گے برحال بیربانی بنیادی طور پہ ہم یہاں کچھ لیکچر جارنے نہیں آئے ریاست اور حکومت میں فرق ہوتا ہے ریاست مقدم اور مقدس ہوتی ہے اس کا پھالنا اس کا دفاع کرنا اس کے اداروں کے لئے کوشش کرنا اس کے اداروں کے ہر بات کا ساتھ دینا یہ ہر سٹیزن کا حق ہوتا ہے ریاست کے ساتھ گڑ بڑ گداری کے زمرے میں آتا ہے حکومت اور ریاست کو گرڈ مٹ کیا جا رہا ہے حکومت کوئی بھی ہو سکتی ہے اس پہ ہر آدمی کا حق ہے بیسک ہیومن رائٹس ہمارا آئین ہمارا قانون ہر انسان کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ حکومت کی پالیشیون کے متعلق شرافت اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر جلسہ کرے جلوس کرے پارٹی بنائے گروپ بنائے اور تعلیم کریں جو کچھ ہو یہ ہر انسان کا حق ہوتا ہے یہ بیسک ہیومن رائٹس لوگوں کو یا انسانوں کو سیکھوں سال پہلے ملی تھی آج بھی ہماری اس رائٹ کو پکردغل لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے ریاست چلانے کے لیے ریاست کے ادارے ہوتے ہیں ہر ادارہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس کا ادرام کیا جائے اس کی ضروریات کے مطابق وجہت وغیرہ سپلائی کیے جائیں ہر ریاست کے چلانے کے لیے ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کو آئین کہتے ہیں آئین کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا آئین وہ کتاب ہوتی ہے جس میں ریاست کے ہر ادارے کی فریمورک کو ڈیفائن کیا جاتا ہے ایک جمہوری کارپن یا ایک محبے وطن آدمی چاہے وہ فوج کا ہو چاہے وہ عدلیہ سے تعلق کرتا ہو چاہے وہ عام سیٹیزن ہو چاہے وہ دانشور ہو چاہے وہ جنرلیسٹ ہو چاہے وہ عام سیٹیزن ہو ان کا یہ حق بنتا ہے اور یہ ان کی ذمواری ہوتی ہے کہ وہ اس پر نظر رکھیں کہ کون سا ادارہ خودانا خاصتہ حدود سے نکل رہا ہے یا نکلنے کے کوشش کر رہا ہے ان کو رکنا یہ ریاست بچانے کا عمل ہے رسانت ریاست بگانے کا عمل نہیں ہے آئین میں جو کچھ دنیا میں ہوا ہے جو کچھ ہوتا ہے اس میں یہ ڈیفائن ہوتا ہے کہ ہر ریاست کا منبع طاقت کا لوگوں کے عام ووٹ سے منتخب پارلیمنٹ ہوگی ریاست ودہنی طرز کی بھی ہو سکتی ہے فیدل طرز کی بھی ہو سکتی ہے کسی اور طرز کی بھی ہو سکتی ہے بنیادی طور پہ عوام کے ووٹ سے منتخب پارلیمنٹ ریاست کے تمام پارلیوسوں کا مرکز ہوتی ہے وہیں سے داخلی اور خارجی سیاست عام پھر وہ آئین ایسے مقدس بھی نہیں ہوتا ہوتا تو ہے لیکن انسانوں کے ضروریات چونکہ مقدم و مقدس ہیں تو ان کے لیے ان کو مزید بڑا دینے کے لیے ریاست کا ادارہ پارلیمنٹ پھر آئین میں ترامیم کرتا ہے مزید اختیارات دیتے ہیں عوام کو ان کے اس کے لیے ہمارے بدقسمت ہی یہ ہے کہ ہمارے لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تین بڑے ادارے ہمارے ملک میں یا ہر رہست میں ہوتے ہیں جوڑی شریع ہوتی ہے ان کا ایک فریم ورک ہوتا ہے افواج ہوتی ہیں ان کا ایک فریم ورک ہوتا ہے پارلیمنٹ ہوتا ہے اس کی اختیارات کا ایک فریم ورک ہوتا ہے جو بھی ادارہ اپنے حدود سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے خدا نخواستہ پر ایکزمپل جوڈیشری اپنے حدود سے نکلتی ہے یہ بھی غلط ہے جوڈیشل ایکٹویزم بھی بربادی کا راستہ ہوتا ہے کہ جج بغیر لگام کی ہو جائیں خدا نخواستہ اس کو بھی رکنے کے لیے عوام اور جمہور کو لڑنا پڑتا ہے کہ نئی بابا اپنے حدود میں رکھ اگر افواج اپنے حدود سے نکلتی ہیں یہ بھی ڈکٹیٹرشپ اور خطرناک راستہ ہوتا ہے اس کے رکنا بھی پارلیمنٹ اور عوام کا او ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ خود بھی پارلیمنٹ کا عوضیر اعظم ہو یا صدارتی نظام ہو وہ بھی اگر حدود سے نکلے وہ بھی ڈکٹیٹرشپ کی طرف بڑھنے والا راستہ اس میں بھی پھر عوام لڑتے ہیں کہ نئی بابا اپنے حدود میں رہو جو اقوام جو ملک اس قسم کے پالیسیاں چلاتے ہیں وہ دن بے دن ترقی کے راستے پر گامزن ہیں آگے بڑھ رہی ہیں ہمارا معاملہ شروع دن سے گڑھ بڑھ میں ہے تفسیر میں بنی جاتے ہیں بڑی مشکل سے آئین ملا پھر اس کی کیا تواریخ ایک بار شلال دوسرا تیسرا چوتھا ہے اب حالت یہ ہے کہ ہمارا ملک ہماری یہ ریاست دنیا کے جو اقوام عالم کا جو ایک جمگٹ ہے یا یوں کا جو یہ کٹ ہے اس میں ہمارا ملک دن بہ دن تنہائی کی طرف جا رہا ہے ہماری ملک پہ انتہائی بدتری الزامات لگایا جا رہے ہیں اور کبھی کبھی تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں سلپ آف دی ٹنگ یا ارادہ ملک کا وزیر آزم بھی کہہ دیتا کہ ہاں جی ہمارا ملک تمہارے ملک کے خلاف استعمال ہوا تھا ہم نے فلانے دشتگردوں کی فلانے نام میں نہیں لیتا فلانے لوگوں کو ہم نے تربیت دی دی جب اپنی گھر کی گواہ ہوں گے اور ریاست بھی اس قسم کی کمزور ریاست ہوں گی تو یہ بربادی کا راستہ ہے اس ملک اس ریاست کو بچانا ہر پاکستانی کا فرض ہے اور ہر پاکستانی چاہے وہ جنرلسٹ ہو ایک جمہوری جنرل اس کی بھی ذمہ مباری ہے جمہوری سے میرے مرات جو عین کو سمجھتا ہے جو عین کو پڑھتا ہے جو عینی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے جنرل ہو جج ہو جنرلسٹ ہو کاروباری آدمی ہو عام سٹیزن ہو ان سب کے عمارے ذمہ مباری بنتی ہے کہ ہم اس کام کے لئے اٹھیں ہمیں کسی کی شکل سے نہ کسی کے نسل سے ہم سب ایک لوگ ہیں نہ کوئی اصل ہے نہ کوئی کم اصل ہے باب آدم اور اوالہ کی بچے ہیں کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے جو بھی ہے ہمیں کسی سے وہ نہیں ہونا چاہے کہ اس کی وہ کانکہ رینے والا ہے کونسی زبان بولتا ہے کانکہ ہے یہ ہر جرنیل کا ہر جج کا ہر سیاسی کارکون کا یہ ہم سب کی ذمہ آرہی ہے کہ ہم اپنی ریاست کو اپنی فریمورک میں رکھیں اور اس کو بچانے اور چلانے کی کوشش کریں اگر ہم یہ نہیں کرتے ہم اپنی فرائض سے کوتائی برت رہے ہوں گے ہم سے کوئی یہ گلہ نہ کریں ہم سے میری برات پشتنخواہ ملے ہم پارٹی جن لوگوں کے ہم پیروکار ہیں یہ ہماری بیماری ہے کوئی اسے ہماری خفت سمجھ سکتا ہے کوئی اسے ہمارا پاگل پن کہہ سکتا ہے ہم نے اس وقت بھی جب ریاست کا وجود ہمارا نہیں تھا جب کسی کے پاس ووٹ کا حق نہیں تھا جبکہ عوام کو لوگ درخور اتنا نہیں سمجھتے تھے جب یہاں انگریز بہادر کی بادشاہی آئی مجبورا ہم سب لوگ کسی نے کسی شکل میں انگریز بہادر کے ساتھ منسلک ہوئے اس وقت بھی ہماریا کابرین نے کہا کہ بابا یہ راستہ غلط ہے یہ انگریز بدیشی ہے یہ کسی اور دنیا سے آیا ہے اس کو اس وطن سے نکلنا چاہیے بسم اللہ کریں عوام سے ہم نے یہی کہا نہ ہمارے ووٹ تھا اس وقت بھی جب یہاں افسیار تھا پتنے کیا کنسو نظام تھے جبکہ ہر گاؤں میں سرکار کا ایک نمائندہ ملک کی شکل میں اکرانے کی شکل میں بیٹھا ہوتا تھا جبکہ ہمارے علماء بھی غریب شعور کی اس سطح پہ نہیں پہنچتے تھے اور بعض لوگ یہ فتوے دیتے تھے کہ انگریز کو یہ بید شاید اللہ پاک نہیں دی ہے ان سے ٹکرانا پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا اس وقت بھی پشترخان ملک کیا کابرین نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر آواز اٹھائی تھی دو دعا جمیوں کے سامنے بھی ہمارے کابرین بولتے تھے کہ بابا اٹھو بسم اللہ کرو ہم یہی کہتے تھے کہ انسان کو ووٹ کھاکی ملنا چاہیے عورت کیا کوک ہیں مذہبی رواداری ہونی چاہیے آرہ انسان کے پاس ووٹ ہونا چاہیے ہمارے جرگے منتخب ہونے چاہیے یا ایک فیڈل نظام ہونا چاہیے انگریز کو یہاں سے نکلنا چاہیے اس بات کا اس سلسلے میں جو تکالیف ہمیں ملی ہم نے نہ اس کا کبھی رونا رویا نہ ہم نے اس کا احسان اپنے عوام پہ ڈالا لیکن سالوں بعد لوگ اسی راستی کے طرف آنے لگے اور کسی نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ یا ساری میرے والد نے آپ کی بزرگوں کے سب پہ بیٹھ کے آپ کو انگریز کے کہنے پہ پانچ سال جیل دی پلانی جرگے میں پلانی نے بیٹھ کر آپ کو فلانہ کیا یہ نے ساری بھی نہیں کہا ہم نے یہ بھی پائش نہیں کی کہ لوگوں کو یہ کہنا چاہیے پھر پاکستان بنا پاکستان بنا بھی ہمارے اکابرین نے ہمارے محترم محمد علی جناس صاحب علیہ کے تلیخات ان کو خطوط لکے کیبابی یہ ملک بن گیا ہے اس کے چلانے کا راستہ یہ ہے عوام کا راستہ عوام اعتماد لینے کا راستہ عقوق کا راستہ یہ مذہبی رواداری کا راستہ فارٹی سیون سے لے کر ہمارے اکابرین کے خاتمے تک مجموعی طور پہ ہمیں پتہ نہیں بیس سال جل دی گئی یا ہم نے کٹی یا نہیں کٹی اس کا بھی ہم نے برا نہیں مانا ایک منٹ کے لیے بھی پشترخواہ کے خورکاروں نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا خدا نہ خرصہ پاکستان بکارا لوگ معمولی معمولی بات پہ محمد علی جناس صاحب کو گالیاں دیتے ہیں سٹیٹ کو گالیاں دیتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں ہم نے نہ سبر کا دام ہاتھ چھوڑا نہ کبھی کہا کہ مردہ بات لیکن ہم پھر بھی راندہ ادرگا رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا یہ واحد ملک ہے معافی چاہتا ہوں یہ واحد ملک ہے جس میں اپنے بچوں کو کرپٹ کیا جاتا ہے پیسے دے کے ان کی وفاداریاں خریدی جاتے ہیں اور ان کو وفادار بنا کر پیش کیا جاتا ہے خدا فرمانو یار یہ بھی کام مال یہ منڈی کا خربوزہ یہ منڈی کا چمچر ہے کیا بلا اسے تو کہاں پیش کرو گے یہ کرے گا کیا بعض سوائے سے بادر لوگ ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا ہر صوبے میں ہیں پرجاب میں بھی ہیں سن میں بھی ہیں ہمارے ہاں بھی ہیں پشتن خوامی بھی ہیں خبر پشتن خوامی انگریزوں کے لے کر موجودہ جو ہماری حکومت ہے صوبے کی ہو یا مرکز کی انگریزوں سے لے کر اب تک عمران خان کی حکومت محترم جان صاحب خود بھی اسی زمرے میں آتے ہیں انگریزوں سے لے کر اب تک ایک دن کے لیے اقتدار کے باہر نہیں رہتا کسی نے ان سے نہیں پوچھا کیا تم کیا بلا ہو کس بار کی ملی ہو تم انگریزوں کے ساتھ بھی رہے تم حمد علی جناس صاحب کے ساتھ بھی رہے پھر ان کے افاد کے بعد لے کر طریقہ کے ساتھ رہے پھر غلام حمد کے ساتھ رہے پھر جنرل عیوب نے مرشلہ لگایا اس کی زیرس آیا رہے اس کے بعد جب جب اٹھو سب آئے آپ اس ٹرینی پہ بیٹھ گئے جب اٹھو کو جاہو لکھ نے پھینسی دی آپ جاہو کے ساتھ شامل ہو گئے پھر جب بنظیر اقتدار میں آئی آپ پھر پودک کے آکے یہاں بیٹھ گئے اب ابھی ابھی یہ لوگ پاکستان کو کیا یہ تو وہ بری بات ہے میں کیا کہوں یہ تو وہ پرندے ہیں کہ جس بیلڈنگ پہ بیٹھے ہیں وہ کنڈر بن جاتا ان سے پاکستان نہیں چلے گا پاکستان کو چلانے کے لیے ہم نے اپنے عوام پہ بروسہ کرنا ہوگا آئین مقدس اور مقدم ہے اس شنس میں یہاں کیا ہو رہا ہے آئین ایک سو چوار دفیک بار بار میں یہ کسی پچھے فکریں استعمال کرتا ہوں دفیک سو چواریز کی خلاف فرضی میں آپ نے سنکلوں ہزاروں لوگوں کو مارا ہے آئین کو پھاڑنے آئین کو برباد کرنے آئین کو پانون تلے روننے میں آپ نے کبھی کسی سے پوچھا نہیں ہے کسی لگا یہ ملک کسی چلے گا پاکستان ٹوٹا کمیشن بنایا گیا اس کمیشن کی ریپورٹ نہ کسی نے دیکھی نہ کچھ آدمی کی کوئی بینس چوری ہو جاتی ہے بھی تحقیقات ہوتی ہے وہاں کون تھا کوجی کیا کہتا ہے فوٹپرنٹ کہاں گئے پھر کوئی مرکہ کوئی میڑ میڑ ہو جاتا ہے ببا تونی شوری کی تبس یہ کر دو وہ کر یا ملک چوٹا کوئی نہیں پوچھتا اب حالت یہ ہے اب ہمارا ملک انتہائی خطرناک حالت میں ہے آپ جرنیلسٹ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کبھی ہم گریلسٹ میں ہوتے ہیں خدا رہا خاصہ کہاں گے اس میں جب آپ اپنے عوام پر بروسہ نہیں کریں گے اور عوام کی راہ کا اعترام نہیں کریں گے اس مسئلے کو آپ نہیں چلتا نہیں کر سکتے بار بار پشتر فامیلہ امپارٹی نے یہ کہا ہے کسی نہیں سمجھا نہیں پیار لوگ چھوڑتے نہیں ہیں میں اب بھی کہتا ہوں ایک پاکستانی کی حیثیت سے ایک کارکون کی حیثیت سے پشتر فامیلہ امپارٹی کے دوست کی حیثیت سے ان حالات میں ہمیں ایک گول میس کانفرنس بلانی چاہیے تھی جس میں تمام ادارے بیٹھتے اور یہ گول میس کانفرنس شونکہ جوڈیشری انٹرپیٹ کرتی ہے کنسیٹیوشن کو آئین کو اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت آئینی ہے یا غیر آئینی جوڈیشری کو یہ کام کرنا چاہیے بلے سو موٹو سہی تمام اداروں کی ایک گول میس کانفرنس جس میں فوجی بھی بیٹھے ہوں جس میں جوڈیشری بھی ہو جس میں ٹیکنوکریٹس بھی ہو جس میں دانشور بھی ہو بلے انجیوز بھی ہو جنرلسٹ بھی ہو سیاسی کارکون بھی ہو تھا کہ ہم بیٹھے ہوں کہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے اس کو کیسے روپنا ہے یہ بندوق کے زور پر فلانا اس سے کچھ نہیں ہوگا بربادی ہوگی ہم مفس میں خدا نخواستہ کی سکرڈے میں گر جائیں گے تو کوئی ہم سے وہ نہ کہیں پشتن خان ملائن پارٹی کی طرف سے میں آپ سب کی سامنے یہ کہتا ہوں ہر اس جج کو جو آئین کا اعترام کرے ہمارے سلوک ہر اس جنرلسٹ کو سلام جو آئین کا اعترام کرتا ہے آئینی حدود میں رہتا ہے ہر اس جنرلسٹ کا اعترام جو آئین کا اعترام کرتا ہے اس کے حدود میں رہ کے کام کرتا ہے ہر اس مخالف کو جو ہمارے بدترین مخالف ہو جو آئین کا اعترام کرتا ہے آئین کے دہرے میں رہ کر سیاست کرتا ہے اسے ہمارا سلام اور جو آئین کے دائرے سے نکل کر اگر جج نکلتا ہے اسے ہماری کٹی اگر جرنیل کرتا ہے اسے ہماری کٹی اگر جرنیلس نکلتا ہے اسے ہماری کٹی بیکار مال ہے یہ کچھ نہیں کر سکے گا اس بیگراؤنڈ کے ساتھ مولانا فضل رامان صاحب نے ابھی جو مارچ کا ازادی مارچ نام دیا ہے وہ اعتیاد کرتے ہیں الفاظ میں ہم بھی اعتیاد کرتے ہیں سیدھی ساتھی بات ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے خلاف ہو رہا ہے یہ موجودہ حکومت آپ سب گواہ ہیں جس انداز میں اسے گرائے گیا کولیشن کو حکومت جو تھی جس انداز میں اسے گرائے گیا جس انداز میں میں کیا کہوں گا مجھے وہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے جس انداز میں پیسہ بانٹا گیا اور پھر جس انداز میں ہمارے چیئرمین صاحب کا اخبار میں پڑھا اس کا فتنی کیا تھا وہ اس کی بات کر رہے تھے خدا پر مانو یار آپ کیسے چیئرمین بنے سینیٹ میں کیا ہوا آپ کس انداز میں بکرہ منڈی لگی ممبران کی دنیا جگہ انسائی ہے ہم پاکستان بلکل پاکستان کی اترماؤں لوگوں کو بلکل بکرے بیلوں کی طرح بکاو مار سمجھا جاتا ہے یہ کسی اور کو قبول ہو یا نہ ہو پس تنخواہ منہ امپارٹی کو قطعا کسی صورت قبول نہیں اس کے لئے ہم کسی حد تک جانے کے لئے تیار ہیں نہ ہم لڑیں گے نہ ہم کسی کو گالیاں دیں گے نہ ہم بندوق اٹھائیں گے نہ ہم فلانا کریں گے لیکن یہ ہمارا جمہوری حق ہے ازادی مارچ کے بعد کیا ہوتا ہے ہم نے ساتھ دینا ہے چونکہ ایک جمہوری کام ہے خدا نہ خواستہ اگر ازادی مارچ رکھتا ہے کہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس حکومت کو گرانے کے لئے پشتنخواہ منہ امپارٹی کارکون اپنے صفوف تیار رکھیں کوئی اور نہ ہو یا نہ ہو کم سے کم یہاں ہم یہ کم کر سکتے ہیں اس طرح کی حکومتیں کہ آپ غلط بھی کرتے ہوں پھر لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہوں پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ہوگی مسلجتے خدا کو مانو مسلجتے بنانے سے کیا ہوگا ہے آپ مسلجتے بنانے سے کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہاں خانجنگی ہو لوگ ایک پسوے کو مارے ہیں اس نام پہ کہ جی میں نے پاکستان کا جنڈا اٹھایا ہے یا جو فلانی بات کرے گا میں لڑوں گا بابا خدا کو مانو یار ایسا نہیں ہے یہ ملک آپ بسم اللہ کر کے وہ کرتے ہیں کسی قیمت بھی بھی نہیں بلانا نے قیمت کی یہ کسی اور کو کرنا چاہیے تھا یہ آواز پنجاب سے اٹھنی چاہیے تھی ان کا سب سے بلکہ وہ غانی میں اس بارے میں کسی سے قفزدہ ہوں کہنے میں وہ ہے پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر میاں نواز شریف اور اس کی بیٹی پتہ نہیں کس گناہ میں آپ جنرلسٹ ہیں پتہ نہیں آپ چاپ سکیں یا نہ چاپ سکیں ایک ذموار آدمی نے یہ کیسا ملک ہے کیسے چلے گا ایک ذموار آدمی نے اس حکومت کے وزیر داخلہ نے اوپن کہا کہ اگر میاں محمد نواز شریف اپنے پلانی ساتھی کی بات مان لیتا تو وہ چوتی دفعہ وزیر اعظم ہوتا اور اگر اس نے پانچ عجمیوں کی بات نہ ہوتی وہ جل میں نہ ہوتا تو مطلب یہ کہ سارا ڈراما جو آپ کر رہے ہیں وہ اس لئے کر رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف وہ بات کیوں نہیں مانتا کہ وہ سبارڈینیٹ پوزیشن میں ہو وزیر اعظم ہو اور سبارڈینیٹ پوزیشن میں ہو یہ نواز شریف اگر مانے گا زرداری مانے گا بلاول مانے گا مولانا مانے گا پرشتفان ملیون پارٹی اس قسم کے حضر خریدوں کا ساتھ نہیں دے گا پارلیمان طاقت کا سرچشمہ ہوگا ہونا بھی چاہیے آئین بالا دست ہوگا جو ڈی شریف میں پھر کہتا ہوں کہ یہ وہ ہے میں تو عدیمیہ صاحب کی صحت کے بارے میں جو بات آ رہی ہے میں تو میں ڈیمانڈ کرتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ وہ سو موٹر نوٹس لے میاں نواز شریف کی صحت کا اگر اس کا علاج یہاں ہوتا ہے یہاں علاج ہو اور اگر علاج کے لئے بیرونی ملوک جانا پڑے وہ بگنے والا تو نہیں ہے اس کو آپ نے سزا دی تھی وہ اپنے بیمار بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس کو آپ نے سزا دی شاید پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہوگا ہے شاید میری معلومات میں نہیں ہے آپ نے اس کو سزا دی وہ بیمار بیوی کو چھوڑ کے اپنی بیٹی سمیت آیا اور سیدھا جیل سلا گیا اگر وہ برگنے والا ہوتا وہیں باگ جاتا آرام سے بیٹھ جاتا لوگ بیٹھتے ہیں کہ بھائی مجھے غلط سزا ملی میں لندن سے نہیں جاؤں گا اس پہ تو میں میں پنجاب کی عوام سے مجھے گلا ہے میں خیر تم کب نکلو گئے میاں صاحب اس کی بیٹی اور وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ فلانی بات اگر معنی ہوتی اس کا مطلب یہ شگر مل یہ پلانا ہے یہ ایسے تماشے ہیں ایسی بات ہیں فلانی بات مان لو ایسے پاکستان نہیں چلے گا اور میں اپنی داروں سے پیسٹ کرتا ہوں کہ خدا کو معنی